ہم پروگرام میں میں سمیہ رزوان آپ کو خوش و عامدید کہتی ہوں ناظرین آجا ملکی معیشت کی صورتحال پہ ہی بات کریں گے ہم نے دیکھا کہ ڈالر بھی کل کم ہوا سونا بھی کم ہوا لیکن کیا ڈالر مزید سستہ ہوگا یہ وہ سوال ہے جو ہر کوئے کر رہا ہے کیا ڈالر کی خدر میں کمی آرزی ہے کیا آپ بھی ڈالر مزید سستہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں ڈالر کے ریٹس اور گریں گے یہ وہ جملے ہیں جس کی بازگرشت آج کل سب سے زیادہ سنائی دے رہی ہے لیکن کیا ڈالر کی خیمت میں آنے والے دنوں میں بہت بڑی کمی واقع ہوگی یا ڈالر کی خدر مستقبل میں برقرار رہ پائے گی یا پھر مہنگائی کو بریک لگنے سونے کی خیمت میں کمی اور سٹوک مارک میں تاریخی بڑھوتی جیسی خبریں آگے بھی سننے کو ملیں گی کیونکہ یہ سب تبدیلیاں آئی ہی آئی ایم ایف سے مہایدہ کا ہونے کا جو سگنل ملا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھی ہیں مہایدہ ہیں صرف نو ماہ کا سٹینڈ بائی مہایدہ تو کیا یہ سب تبدیلیاں بھی آرزی ہیں سٹینڈ بائی ہیں اور جیسے ہی یہ مہایدہ ختم ہوگا تو کیا پھر سے ڈالر کی اونچی اڑان اور مہنگائی کا جن بے قابو ہو جائے گا ابھی مہایدہ ہونے کے بعد آج کاروباری افتے کا تیسرا روز ہے اور انٹر مارکٹ میں ڈالر پھر تگڑا ہونا شروع ہو گیا گزرستہ روز انٹر بینگ میں ڈالر 275 روپے پر بند ہوا اور آج 278 روپے پر ٹریپ کر رہا ہے یعنی ڈالر صرف دو دن بعد ہی اپنے پر پھر سے پھیلا لیے ہیں اور یہ ڈالر کی وہ قیمت ہے جو حکومت کی طرف سے بتائی جا رہی ہے شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ مارکٹوں ڈالر اس ریٹ پر دستیاب ہی نہیں حتیٰ کہ وہ افراد جو سفر کر رہے ہیں انہیں بھی ڈالر اس ریٹ پر نہیں مل رہا تو پھر ڈالر کو لے کر حکومتی قبروں اور شہریوں کی باتوں میں تضاد کیوں ہیں ابھی تو ایمپورٹ بھی نہیں کھلی اور ڈالر پھر سے مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے اسٹیٹ بینگ نے بینکوں کو آمدن کے برابر ڈالر کی لسی کھولنے کی اجازت دے دی ہے تو جب ایمپورٹ کھل جائے گی اس کے بعد ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا کرنسی کے کاروبار سے وابستہ افراد کا تو یہ ماننا ہے کہ ڈالر کی قیمت محول بنا کر کم کی جا رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن میں ڈالر پھر سے اڑان بھڑنا شروع کر دے گا اگر ایسا ہی ہے تو کیا معیشت کے حوالے سے یہ مضبط قبریں عارضی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات کہ ٹیکسس کا جو بوجھ پڑھ رہا ہے عوام پر وہ تو ویسے ہی ان کے لیے پان لہا رہا ہے اسے پر ہم بات کریں گے مجھے جوائن کر رہے ہیں پریزیڈنٹ پاکستان فورک ایسوسییشن ملک بوستان صاحب اسلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب آپ تو بڑے دعوے کرتے رہے ہیں ہمیشہ کہ ڈالر کا ریٹ مزید کم ہوگا اور آپ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈالر کم ہوگا لیکن آج ڈالر کیوں بڑھ گیا اس کی کیا وجہ تھی ہماری قوم نہ کسی حال میں خوش نہیں ہے جب بڑھ رہے تو خوش ہوتے ہیں جب گرنا ہوتے ہیں بھی تنقیز شروع ہو جاتی ہے کیوں گر رہا ہے بھئی یہ آردی گر رہا ہے بھئی جب 320 سے کم ہو کے 280 پر آ سکتا ہے یعنی کہ 40 رفے گر سکتا ہے یہاں پھر تھوڑا بڑے گر دیمانڈ بھی تو ہوتی ہے لوگ جو پینک بائنگ کرتے ہیں کہتے ہیں بڑا سست ہے جو انہوں نے تین سو پندرہ میں ریڈ کر رہے تھے گرنے کا انتظار کر رہے تھے ہم نے بتایا کہ 280 کا ہونے والا ہے تو ہو گیا اب اس میں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اب بائنگ کر لیے نہیں ہے ہمیں تو یہ بھی ساتھ کہہ دیئے کہ 270 کے بعد اس کا اگلا لیول 250 ہے وہ بھی ہونے ہی ہونے انشاءاللہ کے حکم سے ہم نے کوئی خام خواہ دعوے نہیں کرے حقیقت میں حقیقی دعوے ہوتے ہیں اور ڈیمانڈ سپلائی میں ریڈ بڑھ چے رہتے ہیں پانچ دس روپے کا فرق کوئی ڈیمانڈ سپلائی میں فرق نہیں کہا جاتا جبکہ جسی ملک کے ریزر بھی صرف چارہ روڑ دالر ہو اور وہاں جا کے روپے سٹرانگوں نے یہ سمجھو اللہ کا کرم اور کچھ بھی نہیں ہے اور اج کے موقع پہ اللہ نے نبی پاک کی صدقے میں اجیوں کی دعائیں اور ہماری دعائیں اور مہبے وطر پاکستانی کی دعائیں قبول ہی جو انہونی جو کہ امپاسی کارک پاسی بھال کر کے ہم نے دکھا دیا ہے اب عوام کا فرض بنت ہے وہ صورت سبر کر لیں اتنی دور میں شامل نہ ہو اور بھی گرننا ہے اس نے تو وہ اپنی طور پر لوگوں نے سفر بھی کرنا ہے ہیلس بھی لینا ہے ایڈیوکیشن بھی لینا ہے تو ان کی بائنگ آتی ہے اور یہ جو کہنا ہے کہ مل نہیں رہا یہ غلط بات یہ میں پوچھتی ہوں آپ سے ملک صاحب لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اس ریٹ پر نہیں مل رہا میں پوچھتی ہوں مجھے زبیر موٹیوالہ صاحب بھی جوائن کریں ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں زبیر صاحب بھی آپ بھی ہمارے شو میں موجود ہیں لیکن آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک سوال میں ان سے اور کرلوں ملک بستان صاحب سے ملک صاحب جس ریٹ یعنی جو ریٹ کل تھا دو سو پچھتی یعنی جو آج دو سو اٹھتی رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ملنی رہا ہمیں ڈالر ڈالر میں مہنگا ہی مل رہے ہیں نہیں نہیں غلط کہہ رہے ہیں کال ہم نے بیس ملین ڈالر بیس ملین ڈالر ایکچینج اپنے انٹر بینک میں سلنڈر کیا دو دن سے پبلک لے ہی نہیں رہی تھی ہمارے پیسے ختم ہو چکے تھے کال ہم نے دو سو ستر اور دو سو باتر میں سارا سیل کی ہے آج جو بڑا ہے ہمارے اس میں کسور نے انٹر بینک کے دو سو دو سو سیمٹی ایٹ ہو گیا تو آج ہم نے سیمٹی ایٹ میں بھی ابھی تک دس ملین ڈالر دے چکے آج کیونکہ نیو یارک بند ہے ہمارے پند جو آج نہیں آج جی جی ما نیشنل دے کال دوبارہ ڈال کر دیکھو ایک ریل آئے گا دوبارہ گی گرے گا وقتی طور پر آج موتی صاحب سے پوچھیں جب امریکہ بند ہوتا ہے تو دو دن تک گئے پا جاتے ہیں پھر ہمارے پند آلے ہیں پھر اسی طرح ریٹ پھر نیچے رہے گا پانچ دس روپے کو آپ کنسیڈر نہیں کریں یہ اس مارکیٹ درسہ ہے اور اس وقت میں بلکہ آپ سے پوچھتی بھی ہوں کہ آگے کیا ریٹس ہوں گے پیڈکشن بھی لیتے ہیں آپ سے زبین موتی والا صاحب اسلام علیکم زبین صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں تو یہ معاملہ کہ ڈالر جیسے ہی